کرمکان کہ سادو کو اپنے عشت دیو کے اترکت انیہ کسی کا آشرے نہیں لینا چاہیے تب ہی ایک چت ہو کر بکتی سیوہ اور بجن ابیاس ہو سگے گا انیہ کسی کے آشرے رہنے والا گروہ کرپا سے ونچت رہ جاتا ہے پراتہ کال اوٹ کر پہلے بھگوان کا نام جپو پھر اپنے کارے کرو مالک جاگرت رہے اور سیوک نین کرے اور بیکار رہے یہ تو لجہ کی بات ہے تم سدیو سدگرو کی چرنوں میں بیٹھے رہو اتوان کے شری چرنوں سے تار جڑی رہے تو دکھ اور بہن نکٹ نہیں آئے گا اور صدا پرسن نہ رہوں گے جب کوئی بیکتی وشہ رسوں میں آ سکت ہیں اسے نام کا رس آئی نہیں سکتا اس لئے نام کا رس چکنے کے لیے وشہ رس کو تیاغ نہ پڑیں گا اور ابیاس میں دل لگانا ہوں گا رمات نہ کرو کیونکہ پروش آرت کے بنا کچھ بھی پرابت نہیں ہوتا تمہارا من جو کئی جبوں پر بیباجیت ہو رہا ہے اسے اکتر کر کے شری سدگرو دے جی کے شری چرنوں میں لگاؤ چنچل بلتی والوں کو آنترک شانتی اپلپند نہیں ہوتی چاہے وہ پورن سرشتی کے سمراتی کیوں نہ بن جائے سنت ماہ پروش فرماتے ہیں کہ سدگرو کا اسی سیوک کے ہردے میں نواز ہوتا ہے جو آگیا کاری ہوتا ہے اور سدگرو کے چرنوں میں جس کا ٹوٹ پریم ہوتا ہے یدی تم سیوکو کسی سے کم نہیں سمجھتے تو یہ نسچے جانو کہ تم کچھ بھی اُنتی نہیں کر سکوں گے پہلے سیوکو شانت میں بناو پھر دوسروں کو شانت بنا سکوں گے اس کی چنتہ مت کرو کہ اموک ویکتی بیرود میں ہے پرن تو یہ وچار کرو کہ سدگرو کے سنکیتی آگیا پر چلتے ہو یا نہیں چلتے شریف اچن تمہارے ساتھ ہیں لاکھوں شطروں بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس کے سہائے اکسے مالک ہیں ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ کوئی بھی شکتی ان کی آگیا کے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتی سدگرو تمہارے ہردے میں وراجمان ہیں تو تم سچے دنوان ہو کلوان ہو پرتشتہوان ہو جو بھی سریشت پدارت پرابت کرو وہ بغوان کے شریف چرنوں میں بیٹ کرو ان سے جو پرساد ملے امرت سمجھ کر گران کرو جو دوسروں کو دکھی کرتا ہے وہ سیئوں قدا پی سکی نہیں رہ سکتا جو دوسروں کو کرنا چاہیے اس کا تو ہمیں وچار رہتا ہے پرنتو جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اچھا تو یہ ہے کہ سیئوں کو دوش دے دوسروں کو شما کر دے سیئوں سے یدھ کرو دوسروں سے سمتی کرو انکول وچاروں سے مل کر چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پرتیکل وچاروں والوں سے مل کر چلنے میں ہی شور ویرتا ہے تم اپنے من کو سینمت رکھو پرتیک وستو تمہیں گیان دیں گی جو جو درشتی صاحب ہوتی جائیں گی تیوں تیوں تمہیں پرتیک کارے میں بلائی ہی نجر آئیں گی جن کے مک سے خراب باتیں نکلتی ہیں ان کا من بھی برائیوں سے ہی بھرا ہوتا ہے آپ کا سب سے بڑا شطرو آپ کے بیتر ہی ودیمان ہے یدی دوسرے کو شطرو سمجھتے ہو تو بہت بڑی گلتی میں ہو سدگرو کے اطرکت انہیں کسی وستو سے آنند آرہا ہے تو اسے دھوکہ سمجھو وکاری منوش باہر سے دیکھنے میں چاہے کتنا ہی سکھی کیوں نہ ہو پرنتو اس کا ہردے ہمیشہ ہی اشانت رہتا ہے یدی سارا سنسار تمہیں بلا دے تو کوئی ہانی نہیں پرنتو یدی سدگرو نے بلا دیا تو اس سے بڑی اور کوئی ہانی نہیں ہے اسی لئے بھول کر بھی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے سدگرو تمہیں بلا دا سدگرو کو وسمرت کرنے سے جوہانی جیو کی ہوتی ہے اتنی انہیں کوئی شطرو نہیں کر سکتا جب سب اور سے نراشہ کے بادل چھا جاتے ہیں تو شریف سدگرو دیجی کا آشرے سوریہ بن کر چمکتا ہے اسی لئے سرودا ان کی چران شران کا ہی سہارا لو تاکہ نراشہ کا موہی نہ دیکھنا پڑے یدی تم کسی سنکٹ میں ہو تو سدگرو کو یاد کرو وہ سنکٹ شگر ہی ٹل جائیں گا لوگوں سے جو سممان پاتے ہو وہ ناشوان ہے اس پر پرسند ہوں گے تو واسطوک پرسند تا گواں بیٹھوں گے تم کسی کی اسطوطی سے پاون نہیں ہو جاؤں گے اور نہ ہی نندہ سے برے بن جاؤں گے شوشیل اور نمر ویقتی کی پہچان ایکی ہے وہ صدیو بلا ہی کرتا رہتا ہے اور سیوں کو شوٹا سمجھتا ہے سدگرو کو دیانے والا دنیوں میں دنی ہے اور ودوانوں میں ودوان ہے کیونکہ کئی دنی اور ودوان ان کے دوار کے داس ہیں مایہ بھی پریم دکھا دینے والا ہے دکھی کرنے والا ہے سدگرو کا پریم استیر اور سقدائی ہے منجور نجر اسے نہ سمجھو جو اپنی مہیمہ سیہ کرتا ہے بلکہ اسے سمجھو جس کی مہیمہ سدگرو کرے سدگرو کی مہیمہ گانے والوں سے پریم کرو نہ کی جو تمہاری بڑھائی کرے ان سے کرو کیونکہ مہیمہ یوگے تو کیول ایک سدگرو ہی ہیں سدگرو ہس کر بولے اور تم پرسن نہ رہو یہ تو سب ہی کر سکتے ہیں پرندو استرچت تو وہ ہیں جو ہر دشاں میں پرسن نہ رہے اور پرکشہ کال میں ادھک نمرتہ اور پریم کو دھارن کریں مالک سے پرتی اتینتی کٹھنائی سے جڑتی ہیں یدی تھوڑی جڑ بھی جائیں تو مایہ بھی سویناوں اور سکھوں میں پھس کر اسے بلا نہیں دینی چاہیے صدیو یہی پرتنہ کیجئے کہ یہ پرتی صدیو بنی رہے اور انت تک ساتھ رہے مالک گٹ گٹ میں ویاپک ہیں ان سے پرتی کرو جہاں ان کی جوتی پرکٹ ہو وہاں گنشت پریم ہونا چاہیے یا بلاشا قدابی نہ رکھو کہ میرے ساتھ کسی کا دل سے لگاؤ ہو اور نہ ہی تم کسی سے دل لگاؤ پرنتو صدیو یہی باؤنا رکھو کہ سب کا صدیو کے شری چرنوں میں پریم ہو یدی آپ ابھی کشتوں میں ہو تو وشواس کرو کہ ابھی سکھ بھی اپلبد ہو جائیں گے سیوک کی رکشہ کرنا مالک اپنا پرتھم کرتوے سمجھتے ہیں اینکار سے بچانے کے لیے نمرتہ دھارن کرانے کے لیے کبھی کبھی بے ایسی رچنا رچا دیتے ہیں تاکہ سیوک ابھی مان میں نہ آئے اور اس کا بکتی دن سرکشت رہے بکتی میں جو آنند ہے وہ تو پرتیک چاہتا ہے پرنتو اس مارگ میں جو کشت آتے ہیں وہ کوئی بلہ ہی سن کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے سچا سیوک اسے سمجھو جو نہ کسی وستو کی نہ مان بڑائی کی اچھا رکھتا ہے اور صدیو سیوہ میں تلین دیتا ہے اینکار سے کی ہوئی سیوہ قروڑ بھی کوڑیوں کے تلیہ ہے اور نمرتہ اور شردہ کی کوڑی بھی کروڑ سے دیکھیں چاہے دیکھنے میں سدگرو کی سیوہ کا پھل سادارہ نہیں دکھائی دیتا ہے اور سنسار کی سیوہ کا پھل ادھگ دکھتا ہے یہ ستے جانو کہ واسطہوں میں سدگرو کی سیوہ کا پھل بے انت ہے لاب دائیک ہے مالک کا ہر سمیہ دھنیواد کرتے رہو اور ان کے اکاروں کا گنگان کرتے رہو تاکہ ان کی کرپہ صدا آپ پر بنی رہے ہیں دکھ جو ملا ہے اس کا قارن سیوہوں کو ہی سمجھو ابھی بھی ان کی کرپہ سمجھو جنہوں نے سولی سے کھاٹا بنایا ہے گرمکوں کا سچا دن گرو کرپائی ہیں انہیں لوگوں کے سمان کی آوشتہ نہیں پڑتی سب کچھ کرتے ہوئے بھی یہ سمجھو کہ میں نے کچھ نہیں کیا سدگرو سے ویمک ہو کر جو کیول سنساری بھوگوں میں ہی مگن رہا تو وہ یم کے دنڈے سے کیسے بس گئے گا بکتی کا مارگ جتنا عدق سکشمہ اور اچائیں پر ہے اتنا ہی عدق گرنے کا بھے بھی ہیں اس لئے پرتیپل سعودان رہو درد وشواس اور ادھم میں اتساعت سے اپنے لقش کی اور آگے بڑھتے رہو اتیاز ساکشی ہیں کہ ہر یگ میں سنت مہا پروشوں کا سنساریوں نے ویرودی کیا ہے کیونکہ وہ جیووں کو مہمائیہ کی دلدل سے چھڑاتے ہیں اور سنساری لوگ اسے سہن نہیں کر سکتے لیکن دھنیا ہے وہ مہا پروش جو کی پرتیک دکھ اور کشت کو شانتی اور سنتوس سے سہن کر لیتے ہیں جب تک آپ نے سدگرو کی چرن شرن گرن نہیں کی تب تک ایک سادران منوشی کی طرح سادران کام کرنے کی شکتی آپ میں نہیں تھی پرنتو اب مہان شکتی سے مہان کارے کر رہے ہیں یہ شکتی یہ بدھی کس نے پردان کی اس پشت ہے کہ سدگرو کی شکتی سے ہی مہان کارے ہو رہے ہیں ان کا دھنیوات کرو ان کا اکار سمجھو یدی آپ میں کرتگتہ ہیں تو یہ آپ کو ماننا ہی پڑیں گا کس سب کارے میری شکتی کے باہر تھے جو ہو گئے ہیں یدی کرتا درتا آپ مالک کو سمجھوں گے تو مالک آپ کے ہردے میں نواز کریں گے اور پرقرتی کی سروشکتیاں آپ کی آگیا ماننے کے لیے ہاتھ جوڑ کر صدی و تطور رہیں گی یدی سدگرو وچن کا وشواس روپی شستر تمہارے ساتھ ہے تو من تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا دکھوں کو سمجھل نشٹ کرنا چاہتے ہو تو انہیں پہلے سنتوش پور وقت سہن کیے جاؤ مایہ بھی وستووں کی پریت اپنے ہردے سے نکالوں گے تو مالک کا نواز ہوں گا جب مالک نواز کر لیں گے تو سنسار کی سب ہی وستویں تمہارے پیشے پیشے پھریں گی سدگرو کے وچن سے تو پورا پورا لاپ کےول شردالو اور پریمی ہی گرن کر سکتے ہیں نہ کی سنساری اچھردالو اور چطر کر سکتے ہیں سدگرو ہم پر دگنی کرپا کرتے ہیں ایک تو بھکتی میں ساہتہ دیتے ہیں اور دوسرا مایہ میں فستیں سے بچاتے ہیں یدی تم سے کوئی اچھا کارے ہو جائیں تو اینکار مت کرو پرن تو اپنی کمیوں کو دور کرنے کا پریت نہ کرو مالک کے دوار سے لکھا نہیں مانگو پرن تو کرپا مانگتے رہو اور ابھی مانتیا کر ڈرتے رہو اپنے خیال سے پرتیک منوشہ اپنے عشت دیو کی پوجہ آرچنا کرتا ہی ہے پرن تو سچے عرثوں میں اپاسک تو وہی ہیں جو پوراں سدگرو کے وچنوں کو اپنے دل میں استان دیکھ کر ان کی موجان احسار چلتے ہیں ایسے باغشالی جیو ورلے ہوتے ہیں جو داتار تمہیں ایک پل بھی نہیں بلاتے تم بھی انہیں صدیو دیاتے ہی رہو سب دکھوں کی عوشدی ایک ماترہ سدگرو کا شبدی ہیں پریم جیسا سریشت پدارت ترلو کی مینن کوئی نہیں ہے پریمی کی سرتی آٹھو یام پریتم میں ہی لگی رہتی ہیں وہ ولگ رہتے ہوئے بھی ان سے سنگتھت ہے سیوک کے جیون کا ایک ہی لکش ہوتا ہے کیول اپنے مالک کی پرسندہ اس کے لئے وہ مارگ کی سبھی کٹھنائیوں کو ہستے ہستے سہن کر لیتا ہے سدگرو کا شبد تمہارے ساتھ ہے بہے بیت نہ ہو کوئی بھی ابھی شاپ تمہیں نہیں لگے گا جنہیں اپنے بدھی کا مان ہیں وہ دوسروں کی سمتی لینے میں لجا کرتے ہیں اور بعد میں دوخہ کھاتے ہیں سدگرو روڑ جائیں تو نسچت نہ ہو وہ بھی ان کی کرپا سمجھو اور ونمر بنو تتھا انہیں رجانے کا یت نہ کرو یہ جو من ہے یہ سب سے بڑا شطرو ہے یہ کسی کو شانت نہیں رہنے دیتا جو لوگ دوسروں کو بھکتی مارک پر چلنے کی سکشہ دیتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی من کے دوخے میں آگر بھکتی پت سے ہی وچلت ہو جائیں ایسے بھکتی کو دیکھ کر کہیں تم بھی وچلت نہ ہو جانا اپی تو اس کو بھی سد مارک پر لانے کا پریت نہ کرنا اور سدگرو کے شری چرنوں کا عاشرے کسی مولیہ پر بھی نہ شوننا آتمیک مارک میں جنہوں نے بڑوں اور انوبھویوں سے سمتی لینے میں سنکوش کیا ہیں وہ دوخہ ہی کھا گئے ہیں اس چنچل من کے ہاتھوں انہے کو ہی بھکتی پت سے برشت ہو گئے اور ایسی بری طرح سے مائے جال میں پھسے کہ نکلنے کا راستہ ہی نہ ملا جب تک کہ انہیں پورن سنت سدگرو کی چرن شرن پرابط نہ ہوئی سدگرو تو سنسار میں جیووں کو مکت کرانے کے لئے ہی اوتریت ہوتے ہیں اس لئے ان کی شرن میں رہ کر مکتی پت کو اپناو سدگرو کے شبد سے بے مکھ ہونے جیسا پاک تو ساری سرشتی میں انہیں کوئی نہیں ہے سدگرو کا ایک وچن لاکھوں برائیوں کو پل بھر میں نشٹ کر دیتا ہے اور دبی ہوئی شکتی کو پرکٹ کر دیتا ہے یدی تم نے اچھے کرم کر کے اونچے پد کو پرابط کر لیا تپسیہ کر کے ردی صدیوں کو پرابط کر لیا پرن تو جب تک تم میں نمرتہ اور پریم نہیں ہے مالک کے در پر سوکرت نہیں ہوں گے کیول ایک مالک کی آس رکھو سب آشائیں سوتہ ہی پورن ہوتی جائیں گی اور یدی مالک کو وسمرت کر دیا تو آشائیں تمہیں دکھی کر دیں گی جو اپنے سدگرو سے بھے رکھتا ہے وہ نربع پد کو پرابط کرتا ہے کوئی بھی تم سے بھلائی کرے تو سمجھو مالک کسی نہ کسی روپ میں تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور جن گھڑوں کے کارن وہ تم سے ہت کر رہے ہیں وہاں بھی تو مالک کی دروہ رہے ہیں اے دیووں کے دیو میں تو آپ کے سیوکوں کی سیوہ کے یوگی بھی نہیں ہوں نہ بدھی ہیں نہ بل ہیں پھر بھی مجھے اپنے سیوکوں میں سملت کیا ہے یا آپ کی بڑائی ہیں پربو پرکرتی کی سب شکتیاں آپ کی سیوہ کے لئے لالائی تھے پربو پھر بھی آپ نے اس تچھ جیو کو سیوہ پردان کی یا آپ کی عطی کرپا ہے پربو جو انہیں اچھت سے صدا مالک کی دھیان اور سمرن میں لگے رہتے ہیں ان کا کشل شیم پربو سین وہن کرتے ہیں بری عادتیں جو بہت سمیہ سے تمہارے ہردے میں پروشت ہو چکی ہیں انہیں اچھی عادتوں کے نیم سے روکو من مانے یا نہ مانے اچھے کرموں میں لگ جاؤ تو برائی کو اوسری نہ ملیں گا صدی اچھے کاروں میں سلگ نہ رو اور من روپی شترو جو ہر سمیں گھات لگائے بیٹھا ہیں تم تک پہنچی نہیں پائیں گا قدرت کسی کا پکشپات نہیں کرتی ہر ایک کو کرم پھل بھوگنا ہی پڑتا ہے اس لئے صدا اچھے کرم کرو تاکہ بعد میں پستانہ نہ پڑے سیوک اور سوامی جیسا پریم سنسار میں انہیں کسی کا نہیں ہو سکتا یہ مہا پاون اور پرمان رہی تھے منمتی پر چلنے سے منوش دکھ بھی بہت سین کرتا ہے اور مکتی کا مارک بھی ہاتھ نہیں آتا پرنتو ستگرو کی آگیا میں چل کر سہجی مکتی کا مارک پراب کر لیتا ہے اور سچے آنند کو بھی پا لیتا ہے دنیا کتنے دوکھے میں جا رہی ہے کی جھوٹ کو ستے سمجھ رہی ہے اور اپنے آپ کو بدھی مان سمجھ رہی ہے یہ جھوٹ سچ کی سمجھ اسے کب آئیں گے جب ست پروشوں سے گیان کے چکشوں ملیں گے سمان پرابت کرنے کا یتنا نہ کرو اور نہ ہی کسی سے گنشت سمبند رکھو سمان چت رہتے ہوئے آنند شانتی میں استر رہو سنسار یدی پریم کرتا ہے تو آپ اس میں آسکت نہ ہو ستگرو کے چلنوں میں ادھکادی پریم بڑھانے کا پریت نہ کرو کیونکہ سنسار کا پریم بندنکاری ہے اور ست پروشہ کا پریم مکشکاری ہے مالک کو جہاں بھی ہردے سے یاد کروں گے وہیں پرکٹ ہو جاتے ہیں اور سیوک کی سب ہی منو کامنے پرنے کرتے ہیں یہ ان کا پرنہ ہے شطر تمہیں انے کو پرکار سے بہکانے اور دھرانے کا پریت نہ کریں گے پھر بھی تم گبراؤں نہیں وشواس رکھ کر اپنے مالک کا سہر آلو تو بے نشچے ہی آپ کی ساہتہ کریں گے جب سب طرح سے بل ہار کر ایک پربو کا آش رہ لوں گے تو تمہیں گبت ساہتہ پرابت ہوں گی کیونکہ وہ ان نربلوں کے بل ہیں دکھوں میں سدگرو کو یاد کروں گے تو سکھ ملیں گا اور سکھوں میں سمرن کروں گے تو دکھ نکٹ نہیں آئیں گے دکھوں کے سمیے میں سہارا ملنے میں جو دیری ہو رہی ہے اس کا قارن یہی ہے کہ ہم مالک کے بدلے دوسروں کا آشرے کھوجنے میں لگتے ہیں جتنا شگر مالک کی طرف جائیں گے اتنا ہی کشت شگرہ ہی دور ہوں گے جو سدگرو کا سمرن کرتے ہیں انہیں سدگرو بھی یاد کرتے ہیں اور کٹھن سمیے میں شگرہ ہی ساہتہ کرتے ہیں لوگوں کو پرسن کرنے کی اپیکشہ اسے پرسن کرو جس نے تمہیں منشتن دیا ہے مالک کا نیالہ سچا ہے اس میں دیر بلے ہی ہے پرندو اندھیر نہیں ہے موسیقی موسیقی